سی پیک جو ہے وہ ویسٹر سائیڈ پر ہے یہ کھیل آپ بند کریں اور اس بلا وجہ اس پر ٹائمز آئے نہیں کریں لالبتی نہیں دکھائیں لوگوں کو شاید آپ کو اچھی لگے یا نہیں لگے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات انڈیا سے بہتر کرنے ہوں گے ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے بہت شامدار ہونے چاہیے انڈیا کی دوستی کے ساتھ ایک ایکنومک ریالٹی بنائیں ایران ایران is also very close to انڈیا and going towards انڈیا and so much so جن کو ہم 30-40 سال سے پال رہے تھے وہ کونے وہ افغانستان ہے اور وہ بھی انڈیا کی طرف جا رہا ہے دیکھیں ہمیں ورلڈ بینک سے خرضہ لینے کے لیے فائل میں ایک کاغل لگانا تھا وہ لگا دیا ہم نے ختم کی بات آگے چلیں ہم انڈوستان سے سستہ سامان لے سکتے ہیں ڈیوٹی کم نہیں سکتے ہیں ہم ان کے ہم جب موٹر بائٹ بنتی ہے وہ ہمارے ہمارے ہم دیوڑ لگتو لاکھتے ہیں ان کے سترہزار کی یہاں گئے ایک لاکھتے ہیں اسی طرح سبزی ہے پیاز ہے بھائی کی ماتا رہے ہیں آج کی ایک پتہ نہیں اکبار کے اندر ایک خبر پڑی ہے نہیں پڑی ہے کہ آئی ایم اف نے کہا ہے کہ سی پیک پہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا لیکن انڈیا کے ساتھ اگر تجارت کھولی جائے تو یہ پورے خطے میں ترقی آ سکتی ہے سعودی ریبیا اور یو اے ای ہمارے جو مالی حالات ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ جب ہم کسی ملک سے تعلقات بنانے کی بھی بات کرتے ہیں تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ان سے کچھ پیسے مانگ نہیں جا رہے ہیں جی دوستو ویڈیو کا طرف چینل سے میں بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی تو ایسا ہی صورتحال ہے ہمارے دیش کی اور اب پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ یہ بات کرنے پہ مجبور ہے بھی چینہ کو لات مارو انڈیا سے رشتے صدارو چینہ کو لات مارو انڈیا سے رشتے صدارو کیونکہ یہ اب پاکستان کی بقاہ کے لیے ضروری ہو چکا اور پاکستان کو بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے کبھی انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے ہونے چاہیے پاکستان کے اور اس میں کوئی شاکر نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنے ریلیشن انڈیا سے اچھے کرنے چاہیے کیوں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن اچھے ہوں گے تو پاکستان کے جو بہت سارے مسائل ہے نا 80% وہ حل ہو جائے کیونکہ انڈیا سے ریلیشن اچھے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوتا ہے پاکستان کو بہت نقصان ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک خارجہ پولیشی کے لیے سب سے بڑا چالنج کیا ہے سلمہ مجھے جنرل باجوا صاحب کے ایک بات یاد آئی ہے انہوں نے اپنی رائرمنٹ سے تین ہفتے پہلے کچھ لوگوں سے ملاقات کی تھی کوئی سات آٹھ گھنٹے چلی تھی وہ ملاقات اس دوران ایک جملہ انہوں نے کہا تھا جو مجھے دہن میں آتا ہے اور وہ جملہ یہ تھا کہ یعنی کہ ملک جو ہیں وہ ترقی نہیں کرتے پورے خطے کرتے ہیں اس کا ملکہ یہ ہے کہ صرف پاکستان ترقی نہیں کرے گا یا صرف انڈیا ترقی نہیں کر سکتا جب ترقی ہوگی تو اس پورے خطے میں ترقی ہوگی تو وہ دور دے رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے آپس میں تجارتی تعلقات کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ میں نے کسی پاکستان کے فوجی جرنیل سے پہلی دب اپنے کانوں سے یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے اب آپ دیکھئے کہ جو ہمسائے ممالک ہوتے ہیں ان کی تجارت بہت بڑی ہوتی ہے دنیا میں سب سے بڑا تجارتی ریلیشنشپ ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کا ہے وہ آپس میں ہمسائے ممالک ہیں چین اور بھارت کوئی اس سے نوے بلین ڈالر کی ٹریٹ کرتے ہیں دشمنی اپنی جگہ لیکن تجارت چل رہی ہے چین اور تائیوان دشمنی اپنی جگہ لیکن تجارت چلتی رہتی تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں کہ دشمنی اپنی جگہ لیکن انڈیا کے ساتھ اگر تجارت کھولی جائے تو یہ پورے خطے میں ترقی آ سکتی ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے سلمہ جو آپ کو اوریجنل سوال تھا وہ روایتی ہے وہ پاکستان کو کس طرح بیلنس کرنا ہے اپنی ریلیشنشپ چین اور امریکہ کے ساتھ چین اور امریکہ کا بڑا سخت کشیدگی ہے آپس میں لڑائی ہے اور ہمارے وہ دونوں دوست ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم نے اس ریلیشنشپ کو کس طرح بیلنس کرنا ہے دیکھیں معیشت اور خارجہ پالیسی کا ایک بڑا گہرہ گٹھ جوڑ ہے جس ملکی معیشت تکڑی ہوتی ہے اس کی فورن پالیسی خارجہ پالیسی بھی تکڑی ہوتی ہے ہماری معیشت کمزور ہے ہمارے پاس خارجہ پالیسی کے مہات کے اوپر چوائسز بہت کم رہ جاتی ہیں سعودی ایرابیا ہے یو اے ای ہے چین مدد کرتا ہے امریکہ آئی ایم ایف کی ضرور مدد کرتا ہے ہماری چوائسز بہت کمزور ہیں بکواز ہماری معیشت کمزور بلکل ٹھیک ہے ہماری معیشت کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری چوائسز لیمٹ ہو گئی اور ورلڈ بینک نے آج ایک فیرس بھی جاری کیا عمر سرید باسی صاحب جس میں پاکستان غریب طریق ممالکی فیرس میں شامل ہے اب آ جاتے ہیں ان ممالک پہ جن کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں وہ ہماری جو بھی حکومت آتی ہے اس کو گریٹ بھی کرتے ہیں اچھے تعلقات بھی جاتے ہیں شماع شریف صاحب کو بھی ابھی مختلف ممالک سے ٹیلی فون آئے مبارک پادوں کے اور وہ سلزلہ ہم نے دیکھا لیکن یہ سارے اچھے تعلقات ہمیں ہر بار ان ٹرمز آف منی یا انویسٹمنٹ ٹرانسلیٹ ہوتے نظر نہیں آتے کیوں کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ بیگرز اور نوٹ چوزر کیونکہ ہماری جو معیشت ہے ہمارے جو مالی حالات ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ جب ہم کسی ملک سے تعلقات بنانے کی بھی بات کر دیں تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ان سے کچھ جو ہے وہ پیسے مانگ نہیں جا رہے تو اور دوسری جو بات آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جو پڑوسیوں کے حوالے سے دیکھیں کہا جاتا ہے آپ اپنے دوستوں کو تو تبدیل کر سکتے ہیں بات اپنے پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے تو یہ وہ وقت ہے کہ جب سیاسی جو اختلافات ہیں ان سے بالا ہو کر ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ نہ صرف اچھے تعلقات بلکہ ان کے ساتھ جو بزنس ٹرمز ہیں ان کو امپروف کرنا ہوگا اور یہاں پر ہم جو ہے وہ آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے اور ایون ہمیں اگر ٹھمارٹر انڈیا کا چاہیے ہوگا تو ہم دبائی سے منگوائیں گے ہم یہاں سے بورڈر کھول کے کیوں نہیں منگواستے اس پہ بھی آتے ہیں جوٹ سچ کی بھی بات آپ نے پوچھ رہی ہے تو بات کریں گے سعودی عربیا اور یو ایو ایو اور انویسٹنگ ہندر بلین ڈالرز انڈیا امریکہ انڈر اینی پریزیڈنٹ اسیں دوتری گاں ہیں اب ہمک да اب چینا بھی ہمکا نہیں ہے آپ ہمکا نہیں ہے ہمکا نہیں ہے اب ہمکا نہیں ہے اب ہمکا نہیں ہے اب ہمکا نہیں ہے ہمکا نہیں ہے اب ہمکا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اران 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 is also very close to india اور گوہ اور انڈیا جن کو ہم تیس چالیس سال سے پاہل رہے تھے وہ وہ ہے وہ افغانستان ہے اور وہ بھی انڈیا کی طرف جاں جی دوستو ہم نے ویڈیو دیکھے ویڈیو میں ہم نے دیکھا بھی پاکستانی میڈیا پر بیٹھ کے لوگ یہ باتیں آج اب کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی انڈیا سے ہمیں ریلیشن ہمارے لیے ریلیشن اچھے کرنے کتنے دلری انڈیا کا اس میں کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے دیش ہیں بڑے بڑے دشوں کے ساتھ انڈیا کے جس طرح کے ریلیشن ہیں پاکستان کے ویسے ریلیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اور پاکستان جہاں سے کردہ لینا ہوتا ہے وہاں کے سی او بھی انڈیا کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں ورلڈ بینک میں آئی ایم ایم میں ہاتھ جگہ پہ انڈیا کے بہت بڑے بڑے فیسر ہیں اور اور اس کی وجہ سے اگر پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن اچھے نہیں ہوتے تو پاکستان کو خاص اور پر کردہ لینے کے لیے بہت پرشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا پاکستان کو اور ایدہ پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیشہ اپنے انڈیا سے ریلیشن اچھے کرنے چاہیے ٹریڈ کھلنا چاہیے ٹریڈ جب جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی عوام کا فیدہ ہوگا کیونکہ ٹریڈ کے اچھے ہونے سے سب سے زیادہ فیدہ یہ ہوگا کہ انفلیشن جو ریٹ پاکستان میں بہت ہائی ہے وہ کم ہوگا پاکستان میں اس ٹائم چوبیس پچیس فیصد کے ساتھ سے مگائی ہو رہی ہے اور انڈیا میں چار پانچس کے ساتھ سے تو یہ بہت بڑا گیپ اور اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے ہماری سرکار کو یہ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے اور انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے کریں کرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا ساتھ ٹریڈ کو بھی اوپن کرنا چاہیے تو ہماری تو یہی دعا کے ریلیشن اچھے ہوں اور پاکستان اور انڈیا کے اور آنے والے وقت کی جو آنے والی نسلیں ہیں پاکستان کی یا انڈیا کی ان کو یہ سامنا نہ کرنا پڑے جو آج ہم پاکستانیوں کو سامنا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ بھئی جس طرح کے حلات پاکستان کے ہیں پاکستان کے حلات اس ٹائم بہت منگائی کے سواب سے دیکھ لیں بے روزگاری کے سواب سے دیکھ لیں ہر طرح سے حلات پاکستان کے بہت خراب ہیں تو باقی آپ کی کیا سجیشن اپنی رائے کمیٹر میں ضرور دیجئے گا اور انفلیشن ریٹ انڈیا میں کہا ہے وہ بھی بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنے گا بھائے بھائے